روس کے بیلگو روڈ پر یکرین کے حملے یکرین کے بیلگو روڈ پر چالیس ڈرون حملے روسی سینہ نے چھبیس ڈرون انٹرسپٹ کیے بیلگو روڈ کے کئی گاؤں میں نقصان روسی سینہ نے چھبیس ڈرون انٹرسپٹ کیے ہیں اور بیلگو روڈ کے کئی گاؤں کو بھاری نقصان کی خبر ہے کچھ وقت پہلے روس کے پریسیڈنٹ بلادمیر پوتین نے کہا تھا کہ ابھی ید میں پرمانو ہتھیاروں کے استعمال کا وقت نہیں ہے لیکن اچانک سے روس آکرامک ہو گیا ہے اور پرمانو ڈرل کرنے لگا ہے دنیا بھر میں خوف کا ماحول ہے تمام دیشوں کی خفیہ ایجنسیوں کو شک ہے کہ پوتین نے پرمانو ڈاکٹرین بدل دیا ایسے میں وہ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں اور ان کے نشانے پر نیٹو دیش ہو سکتے ہیں ان کا ٹارگٹ صرف یکرین نہیں بلکہ کئی اور دیش بھی ہیں اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر پوتین نے پرمانو حملے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلا ٹارگٹ کیا ہوگا کیا پوتین نے یورپ ویڈھونز کا بلوپرنٹ تیار کر لیا ہے کچھ گھنٹے بعد واشنگٹن میں ناٹو کی بڑی میٹنگ شروع ہونے جا رہی ہے جس میں تائے ہوگا آخر کیسے روس پر لگام لگائی جائے اور کیسے یوکرین کو سرکشت کیا جائے لیکن سب سے بڑا مدہ ہوگا کیسے ناٹو دیشوں کو ایک جٹ رکھا جائے کیسے ناٹو میں پڑ رہی بھوٹ کو رکھا جائے کیونکہ پوتین کے ایٹم ہی پرتیشوت سے کھلبل ہی بچ گئی حالات ایسے ہے کہ روسی کڑ بندن کا مستار بڑھتا جا رہا ہے کئی ناٹو دیش اس میں شامل ہوتے دیکھ رہے ہیں جبکہ کئی پہلے سے ہی شامل ہو چکے روس، بیلاروس، چین، نورٹھ کوریا، ایران، ترکیے، کیوبا، ویتناب، ہنگری، گریز اور وینیزولا اس کے علاوہ کئی افریقی دیش ہیں جہاں امریکہ وجہ تو نہیں جس میں یارس مسائل کے سو کلومیٹر تک ڈپلائیمنٹ کی تصویریں بھی سامنے آئیں اور سربت مسائل کا پردرشن بھی روس نے کیا کیا روس کی اے نیوکلئر مسائل کی نمائش سیدھے طور پر ناٹو کو چتاؤنی کہ اگر روس کے وستار میں کوئی افرود بنا تو روس کی ایٹمی مسائل تیار روس کی سینہ نے اچانک ایٹمی یدنہ بیاس شروع کیا پتن نے اچانک سے نیوکلئر ڈاکٹرن بدلی اس کے پیچھے ایک سروے جس میں روس کے زیادہ تل لوگ یوکرین پر پرمارو حملے کی بات کر رہے ہیں رشن سروے ایجنسی لوادہ سینٹر کے مطابق روس کا ہر تین میں سے ایک ناغرک یہ چاہتا ہے کہ یوکرین کے خلاف پرمارو ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے پچھلی بار کے سروے کے مقابلے اس بار یوکرین پر آتمی حملے کی ترفداری کرنے والوں کی سنکھیا پانچ پیسد تک بڑھ گئی ہے قریب ایک سال پہلے اسی طرح کا سروے کیا گیا تھا کچھ دن پہلے ہی بیلاروس کے ساتھ مل کر روس نے دوسری سٹیج کی نیوکلیئر ڈریل ختم کی تھی لیکن اب پھر سے روس نے پرمارو ڈریل شروع کر دی یہ فیصلہ اچانک سے لیا گیا ہے جس سے ناٹو میں خلبل ہی بچی ہوئی کچھ ہٹے بات واشنگٹن میں ہونے والی ناٹو میٹنگ میں یہی مدنہ چھایا رہ سکتا ہے آخر کیسے پتن کے ایٹمی پرتیشوت سے ناٹو کو بچائے جائے اب سوال یہ بھی ہے کہیں ایسا تو نہیں ناٹو خود کو بچانے کے لیے یوکرین کی پلی تو نہیں چڑھانی جا رہا کیونکہ امریکہ نے ابھی تک یوکرین پر روس کی پرمارو ڈھمکی کا جواب نہیں دیا ہے اس کا پورا فوکس صرف ناٹو پر اور روس کے باس آئی سی بی ایم ہے جس سے پتن دنیا میں کہیں بھی ایٹمی بسپورٹ کر سکتے ہیں ٹارگیٹ پر سب سے پہلے فرانس ہے جس کی ایٹمی بیس سے دوری خریب تین ہزار کلومیٹر ہے اسی طرح قریب دو ہزار چھے سو اناسی نواسی کلومیٹر دور ٹارگیٹ نمبر دو بریٹن پر بھی روس حملہ کر سکتا جبکہ دوہزار تین سو پینٹیس کلومیٹر دور ٹارگیٹ نمبر تین جرمنی بھی نشانے پر ہے ٹارگیٹ نمبر چار پولینڈ کی روس کے نیوکلئر بیس سے دوری انیس سو اسی کلومیٹر ہے اسی طرح اٹھارہ سو اٹھارہ کلومیٹر دور ٹارگیٹ نمبر فائیب فنلینڈ بھی نشانے پر ہے اس کے بعد بالٹک دیشوں میں ٹارگیٹ سکس ہے لیتوانیا جو ایٹمی بیس سے پندرہ سو چھبیس کلومیٹر ہے اور ٹارگیٹ سیون ایسٹونیا جارہ سو باون کلومیٹر دور ہے جو میڈیم رینج نیوکلئر مسائل سے تباہ کیا جا سکتا ہے پینٹگن میں اس بات کا کوہرام مچا ہوا ہے کہ کہیں پتن پرمارو پرلے کا بٹن نہ دبا دی جبکہ اس سے پہلے پچھلے مہینے کے آخر میں پتن میں کہا تھا کہ پشمی دیشوں کے خلاف پرمارو ہتھیاروں کے استعمال کی ضرورت ابھی نہیں لیکن اچانک سے وقت بدل گیا جذبات بدل گئے اور پتن کی نیوکلئر ڈاکٹرن دی ایک طرف ناٹو دیشوں کو ڈرانے کے لیے روس پرمارو ڈرل کر رہا ہے جس میں یارس اور سربت کو شامل کیا ہے دوسری طرف روس کی نوردن فلیٹ امریکہ کے پاس وینیزیولا تک پہنچ گئی نوردن فلیٹ نے وینیزیولا کے سوطن ترتا دیوز کی پریڈ میں بھی حصہ لیا یہ امریکہ کی گھیرہ بندی کے لیے روس کی تیاری ہے اس دوران وینیزیولا نوسینہ کے اوپ کمانڈر ایڈمیرل ایڈورڈ سینٹینو ماس نے کہا آج ہم بھائی چارے والے روسی سنگھ کے ید پوتوں کا سواگت کر رہے ہیں امریکی سمراجیوات کے خلاف لڑائی میں وینیزیولا اور روس بھائی ہیں یعنی پتن ناٹو کے سدسے دیشوں کو الگ الگ مورچوں پر گھیر رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ خطرہ امریکہ کو ہے کیونکہ یوکرین کو سینے مدد کی مدد پار ناٹو میں بھی پھوٹ پڑنے لگی ہے ہنگری کے پردھان منتری دوسری بار موسکو پہنچے اور انہوں نے کہہ دیا ناٹو ید کی آگ کو پھڑکا رہا ہے ایسی ستیتی میں ید ویرام ہونا ناممکن ہے حالات کافی خطرناک ہو چکے ہیں یعنی ناٹو اب اپنا رکھ نہیں بدلتا ہے تو یہ آتما ہتیا کرنے جیسا ہوگا ہنگری کے پردھان منتری اچانک سے روس دورے پر گئے تھے انہوں نے اسے شانتی یاترہ کہا لیکن اس یاترہ نے ناٹو میں پڑتی پھوٹ کو جاگر کر دیا ہے اب پتن ترکیے دورے پر جانے والے ہیں ایک طرف امریکہ کی گھیرہ بندی دوسری طرف ناٹو کو کمزور کر دے کی پلانیں پتن ڈبل ٹرپ پر کام کر رہے ہیں زاہر ہے ایسے میں ناٹو میں خلبل ہی تو مچے گی ویسے بھی روس پرماڑو ہتھیار کے معاملے میں سب سے آگے ہیں اس کے پاس پانچ ہزار نو سو ستتر پرماڑو ہتھیار ہیں جس میں سے چار ہزار تین سو اسی لمبی دوری کے پرماڑو ہتھیار ہیں جو ایک ہزار سات سو دس الگ الگ جگہوں پر تینات ہے جس میں آٹھ سو ستتر ایٹمی پیلیسٹک میسائل چہ سو چالس سممرین سے لانچ میسائل اور پانچ سو اسی نیوکلئر بومبر کی تیناتی کی ہوئی یعنی پتن ہر پرستیتی کے لئے تیار ہے یا تو ان کی شرطوں پر یدھ ویرام ہو نہیں تو ناٹو سے یلکار تائے بیارو ریپورٹ ڈی وی نائن بھارت واش اور ڈونسک میں یکرینی چوکیوں پر روس کا حملہ ڈونسک کے چگاری گاؤں پر روس کا قبضہ ڈونسک کے موچے پر روس کو پڑی پڑھت ڈونسک کو سجا ہراست path ڈونسک کو سجا ہراست هاں ڈونسک کو سجا ہوا ادھر یوکرین نے روس کے کئی شہروں کو پھر سے نشانہ بنایا ائر ڈیفنس کی تیناتی کہ باوجود کریمیاں سے لے کر کئی اور شہروں میں دھماکے ہوئے یوکرین نے ڈرونز سے ایک روسی ہتھیار کو دام کو بھسم کر دیا جہاں حملہ ہوا وہاں اتنے ہتھیار تھے کہ دھماکی کی گونج پانچ کلومیٹر دور تک سنائی دی اتنا دھواں اور راکھ نکلا کی علاقے میں آپات کال کا اعلان کر دیا گیا وہیں تیل ریفائنری اور گیس سٹیشن پر بھی دھماکے ہوئے روس نے یوکرین کے کئی ڈرون کو ہوا میں نشٹ کر دیا لیکن پھر یوکرین کی سینہ کئی جگہوں پر روسی زمین کو دہلانے میں کامیاب ہوئے روس کتنی بھی طاقت لگا لے لیکن روسی زمین رہ رہ کر دھتکنے سے بچ نہیں رہی شنیوار کی رات پھر یوکرینی سینہ نے ڈرون سے روس پر کئی حملے کیے اور روسی ڈیفنس ان حملوں کو روکنے میں ناکام رہا یوکرین کے ٹارگٹ پر گیس اور تیل کے ٹھکانوں کے علاوہ ہتھیار گودام تھے سب سے پہلے یوکرین کا بڑا حملہ دیکھئے سامنے پہاڑ نمہ دھوئے کا گوبار اور دھماکوں کی گونج ایسا لگتا ہے جیسے یوکرین نے یہاں روس کی طرح تین ٹرن کا بم گرا دیا ہے لیکن ایسا نہیں یہ زوردار دھماکہ کئی فیٹ اوپر اٹھتا دھواں صرف ایک ڈرون کے حملے کا اثر ہے یہاں روسی زمین پر انگینا دھماکوں کی وجہ ہے ہتھیار کا ایک گودام جیسے یوکرین نے ایک چھوٹے سے ڈرون سے بھسم کر دیا ہتھیار گودام میں میسائلیں رکھی گئی تھی ٹینک اور ایمیل آرس کے گولے کا بھندار موجود تھا یہاں ڈرون، بوٹار اور راکٹ رکھے گئے روس کو ورونیز یوکرینی سیما سے قریب 200 کلومیٹر کی دوری پر یہاں 6 جولائی کی رات کو یوکرین کا ایک ڈرون اے ڈیفنس کو چکمہ دے کر پہنچنے میں کامیاب رہا اور پھر پورا گودام آگ کے گولے میں بدل گیا یہ گودام 9000 سکوئر میٹر میں موجود تھا یہاں سے یوکرین میں ہتھیاروں کی سپلائے ہو رہی تھی پانچ کلومیٹر تک دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ورونیز میں روسی سینہ نے یوکرین کے کئی ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کا حملہ ناکام تھا لیکن ڈرون کا ملبا گرنے کی وجہ سے ہتھیار گودام میں آگ لگ گئے ورونیز میں آپ آتکال لگایا گیا دس کلومیٹر کے علاقے سے لوگوں کو نکالا گیا ہے دھوئے اور راک کی وجہ سے سانس لینے میں لوگوں کو دکھت ہو رہی اب یوکرین کا دوسرا بڑا حملہ دیکھئے ایسا لگتا ہے جیسے جوالا مکھی میں ویس فوٹ ہوا ہے یہ دھماکہ کریمیا کے علوشتہ میں ہوا جہاں سے آگ کی لپٹے نکل رہی ہے وہ ایک گیس سٹیشن گیس کی مین پائپ لائن ہونے کی وجہ سے یہاں اتنی بڑی آگ لگی دعویٰ ہے کہ یوکرین نے یہاں ڈرون سے حملہ کیا اٹیک ایمس سے بھی حملے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے حالانکہ روس کی سینہ نے آگ کی وجہوں کا کھلاسہ نہیں کیا یوکرین کے خاطک ڈرون اور اٹیک ایمس مسائلیں روس میں تماہی کی نئی کہانی لکھ رہی ہیں کراس نو در کی ایک ریفائنری میں زوردار دھماکہ ہوا اور پھر ریفائنری کئی فیٹ اونچی آگ کی لپٹوں سے کھیر گئے ریپورٹ کے مطابق یوکرینی ڈرون سے یہ حملہ شنیوار کو آدھی رات کے بعد کیا گیا پھولگو گرید میں بھی ایک زوردار دھماکہ ہوا دھماکے کے بعد بوائلر ہاؤس میں آگ لگ گئی دھماکے میں تین لوگوں کی مات ہوئی جبکی کئی لوگ زخمی ہو گئے پوروی یوکرین میں یوکرین اور روس کے بیچ کھماسان میں ایک روسی بک ایر ڈیفنس نشت ہو گیا یوکرین نے ایر ڈیفنس اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر ہائی مارٹ سے تابر توڑ رہا کیا تھا جس کے بعد کئی دھماکے ہوئے اور روس کو ایک ایر ڈیفنس گوانا پڑا ایسے حملوں سے بچنے کے لیے روس نے خاص رڈار کو وار زون میں بھیجا امید ہے کہ رڈار کی تیناتی کے بعد روس کے سینکوں کا سنگھار تھم سکے گا روس نے رڈار لگا رہا ہے لیکن یوکرین ایسے ٹکانوں کو نشانہ بھی بنا رہا ہے یوکرین خوفی ایجنسی جی یو آر نے ایک روسی جائٹل جیمنگ سٹیشن کو نشٹ کر دیے روس نے نوو لہنسک میں ڈرون حملوں کو ناکام کرنے کے لیے جیمنگ سٹیشن بنایا تھا یوکرین کا افدفکار روس کے قبضے میں لیکن یہاں بھی یوکرینی ڈرون رہ رہ کر روسی فوج کو چھٹکا دے رہے ہیں اور ایک بڑی خبر ہے اوڈیسا میں اوڈیسا میں روس کے سکندر مسائل سے حملے ہوئے ہیں اور یوکرین کے دو پیٹریٹ سسٹم نشٹ ہوئے ایک رڈار سٹیشن بھی روسی حملے میں تباہ ہوئے ہیں اور کریمیا سعید روسی دھرتی پر یوکرین اے ٹی اے سی ایم ایس اور سٹوم شیڈو مسائل سے حملے کر رہا ہے یوکرین کے لیے یہ مسائل بہت کارکرت ثابت ہوئی ہے لیکن اب روس نے ان مسائلوں کا توڑ ڈھونڈ لیا ہے روس نے بیٹے ہفتے یوکرین کی طرف ایک ایٹی سی ایم ایس اور سٹوم شیڈو مسائل کو انٹرسپٹ کیا ان کا وار ہیڈ کیسٹ کنٹرول سسٹم روسی مسائل فورسز کی انجینئر ونگ کو سوپا گیا ایک ہفتے کی ریسرچ کے بعد روس کے ایئر سپیس مسائل انجینئرز نے اس مسائلوں کے بارے میں سب کچھ پتہ لگا لیا دیکھئے ایٹی اے سی ایم ایس اور سٹوم شیڈو کے خلاف روس کا پلان کیا ہے اور کیسے یہ ایدھ گیم چینجر بننے والا بھائی اور جوم کے مہینے میں کریمیا پر جتنے بھی بڑے حملے ہوئے ان کے پیچھے تھی یوکرین کی ایٹیک ایم ایس رڑنی تھی 23 جون کو یوکرین نے کریمیا پر سب سے بڑے حملے کی رویوار کا دن تھا اور جس وقت ڈاگستان کے دو شہروں میں آتنگ کی گھولیا برسا کر نرسنگھار کر رہے تھی تھی خوشی وقت کریمیا کے ساغر ٹٹ پر یوکرین کو ایمریکہ سے ملی ایٹیک ایم ایس مسائلیں برس رہی یہ تصویریں کریمیا کے سویستپول بیچ کی ہیں 23 جون کو رویوار کے دن آم ناغرین سویستپول بیچ پر موجود تھے اور تبھی ایٹیک ایم ایس مسائل سے کلسٹر بم برسنے شروع ہو گئے 23 جون کو یوکرین کی طرف سے داگی گئی ایٹیک ایم ایس مسائلوں نے کریمیا کو دہلاتی کریمیا میں پانچ لوگ بارے گئے اور 153 لوگ یوکرین کے کلسٹر بموں سے کھائے لے یوکرین کی مسائلیں کریمیا کے سویستپول میں آبادی والے علاقے میں گری اور کئی یہایشی ایمارتیں نشت ہوگی آس پاس کی ایمارتوں میں آگ لگی کریمیا کے سویستپول پر ایٹیک ایم ایس مسائل سے حملے کیے روسی میڈیا کے مطابق یوکرین میں یو ایس کے ایٹیک ایم ایس مسائل سپیشلسٹ موجود امریکہ کے انہی وشششکیوں نے کریمیا پر حملے کے لیے مسائلیں پروگرام کی حملوں سے پہلے آرکیو پور گلوبل ہاک سے کریمیا کی ریکی کی گئی اور امریکی سیٹلائٹ سے مسائلیں پروگرام کی گئی امریکہ کی ریکی کے بعد ہی ایٹیک ایم ایس مسائل سے حملے کیے گا جون سے پہلے ستمبر دو ہزار تیس میں بھی یوکرین نے کریمیا پر ایٹیک ایم ایس مسائلوں سے حملے کیے ایٹیک ایم ایس مسائل حملے کی وجہ سے ہی کریمیا میں روسی بلیک سیف بلیٹ کا ہیڈپورٹر تباہ ہوا اور اس حملے میں روسی سینا کے تیس سے زیادہ دھکاری مارے گئے روسی ایر ڈیفنس سسٹرم امریکہ کی ایٹیک ایم ایس بیلیسٹک مسائلوں کو روکتے میں پوری طرح سفل نہیں رہے ایٹیک ایم ایس مسائلوں کے خلاف روسی ایر ڈیفنس سسٹرم کا سٹرائک ریٹ 82.9 پیزر دی رہا ہے یوکرین نے روس کے ایس 300 ایس 400 ایر ڈیفنس سسٹرم اسی مسائل سے نشٹ کیے روس کے سامنے چنوٹی ہے کہ وہ کیسے ان مسائلوں کو روکتے میں کامیاب ہو اب روس کو اس مسائل کا ویپن اور گائیڈنس سسٹرم پتا چل چکا یہ ایٹیک ایم ایس مسائل کا ویپن ٹریگر سسٹرم ہے جسے روس نے کریمیا میں مسائل انٹرسپٹ کر کے حاصل کیا تھا اور اب اس پر ریسرچ کے بعد مسائل کا سیکریٹ ڈیزائن ڈیکوڈ ہو چکا ہے اور یہ ایٹیک ایم ایس مسائل کا ڈیزائن ہے مسائل کے ٹپ پر اس کا گائیڈنس کنٹرول سسٹرم ہوتا ہے اسی سسٹرم سے مسائل میں ٹارگٹ کا پروگرام فیڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد وارہیڈ اسیمبل کیا جانے والا چیمبر ہوتا ہے وارہیڈ کے بعد پروپولشن سسٹرم یعنی انجن لگا جاتا ہے اور سب سے پیچھے مسائل کا کنٹرول سیکشن ہوتا ہے جس سے مسائل کا فلائٹ پاتھ بدلا جا سکتا ہے مسائل کی اوپری سطح سے سٹا ہوا ایک جی پی ایس انٹینہ لگا ہوتا ہے مسائل کے اندر کلسٹر بم بھرے ہوئے ہوتے ہیں بم رکھنے والے سیکشن کو وارہیڈ کی ایسٹ کہا جاتا ہے اٹیک کا ایم ایس اٹیک ایم ایس مسائل میں کل دو سو پچھتر ایم سیونٹی فور کلسٹر بم بھرے جا سکتے ہیں روس کے انجنئرز کو ریسرچ میں پتا چلا ہے کہ مسائل کا وارہیڈ کی ایسٹ دو سو میٹر اوپر کھلتا ہے اس کے بعد جب مسائل ٹارگٹ کے ایک سو پچھتر میٹر اوپر ہوتی ہے تب اس کے کلسٹر بم ڈیٹونیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں مسائل سے برسنے والے کلسٹر بموں کے چار سو وارگ میٹر علاقے میں تباہی مچانے کا دعا کیا جاتا ہے ہر کلسٹر بم ایک دوسرے سے پانچ میٹر کی دوری پر گرتا ہے اور زوردار ویسپورٹ ہوتا ہے روس کے انجنئرز نے سجھاؤ دیا ہے کہ وارہیڈ کیسٹ کھلتے ہی اس مسائل کو ٹارگٹ سے دو سو میٹر اوپر انٹرسپٹ کرنا آسان ہوگا لقصان سے بچا جا سکتا ہے اٹیک ایم ایس مسائل یوکرین کا سب سے کارگر ہتھیار ہے اور یوکرین اس سے روس کی دھرتی پر بڑے حملے کرنے کی یوج نہ بنا رہا ہے یوکرین کا پلان ہے کہ اس مسائل سے پشمی روس کے سینی بیس اور ایر بیس پر حملے کیے جائے امریکہ کی ان مسائلوں کی رینج میں پشمی روس کے 84 فیصدی سینی بیس آ چکے امریکہ کی اٹیک ایم ایس مسائلوں کی ریج میں روستو کے 8 ایر بیس آتے ہیں اور 30 سے زیادہ سینی بیس آتے ہیں اسی طرح وارونش کے 4 ایر بیس اور 21 سینی بیس آتے ہیں بیلگو روڈ کے 6 سینی بیس بھی اس مسائل کی زد میں ہیں کرسک کا ایک ایر بیس اور 16 سینی بیس پر ایٹیک ایم ایس سے حملہ کیا جا سکتا بریانس کے 3 ایر بیس اور 27 سینی بیس بھی ایٹیک ایم ایس کی رینج میں آتے ہیں امریکہ کی اجازت ملنے کے بعد یوکرین روس کے ان سینی بیس اور ایر بیس پر ایٹیک ایم ایس مسائلوں سے حملے کرنا چاہتا ہے وہ بھی کلسٹر مینشنز کے ساتھ تاکہ روس کو زیادہ سے زیادہ چوٹ پہنچائی جا سکے یوکرین کے اس پلان سے ٹھیک پہلے روس نے مسائل کا ڈیزائن وارہیڈ سسٹم اور ڈیٹونیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ فلائٹ پاتھ کے بارے میں بھی جانکاری جوٹا لی اور اب وہ یوکرین کے مسائل حملے ناکام کر سکتا ہے لیکن صرف ایٹیک ایم ایس ہی نہیں روس نے سٹارم شیڈو سے مسائل کی کارٹ تلاش لی یہ یوکرین کو بریٹین سے ملی سٹارم شیڈو مسائل کا وارہیڈ شیل جو روس کی لیب میں پہنچ چکا روس نے یوکرین کے دوسرے مکھیا ہتھیار کا بھی توڑ نکال لیا اور بوتن کی انجینئر بریگیڈ یہ دمیں یوکرین کے مکھیا ہتھیاروں کو ناکام کر کے گیم چینچ کرنے والی پیارا رپورٹ ٹیوی نین بھارت وارش موسیقی